موسیقی دماؤ جاؤ کچھ بھی ہو پر وہ یہاں نہیں رہ سکتے اگر وہ یہاں رہیں تو امی کبھی بھی اپنے دکھ نہیں ڈھول پائیں گے خدا خدا کر کے بھائی شادی کے لیے راضی ہوئے ان کی شر پسندی کی وجہ سے گھر میں کوئی بدمزگی ہی نہ پیدا ہو جائے راہیلا جلدی کرو دیر ہو رہی ہے اور حمیدہ میری بات سنو اس کمرے میں جو عورت بیٹھی بھی ہے نا وہ بھار نہ نکلنے پائے اور اگر نکلی نا اس کو دکیل کے اندر کر دینا سمجھ گئی نا راہیلا جلدی کرو بس کریں بابی بس کریں یا اللہ اتنی زلد کیوں آگئی میں یہاں نا آتی تو کہا جاتی اور کوئی سہارا بھی تو نہیں نا ٹھیک آنا شکیرہ مجھے ایک بات بتا دے تُو نے کیا گھر میں یتیم خانہ کھولنے کا ارادہ کر لیا ہے یتیم خانہ یتیم خانہ میں نے نہیں کھولا یتیم خانہ تو پرویز بھائی نے کھولا ہے جو ہم سب کو یہاں لاکے بھٹی کر لیا ہے تو کسور کس کا ہے تیرے میاں کا ارے اچھا خاصا غنڈا بدماش تھا ہزاروں لاکھوں روپے کماتا تھا مولے میں بڑی دھاکتی اس کی ارے لوگ اسے گوش سبزی فروٹ وصول کر لیتا تھا پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں سمائی کہ حاجی بن کر بیٹھ گیا بھوک فک گلے لگا کر بس کرو اور مجھے منظور ہے یہ بھوک دو وقت کا کھاتے نا لیکن سکون سے کھاتے حلال کا کھاتے حرام کا نہیں کھاتے ہم ہاں چائے دن میں آدھی روٹی ملے وہ بھی چٹنی کے ساتھ چٹنی روٹی کھاتی ہو خوف کرو خدا کا روز تمہیں بھون بھون کے گوش کھلا تیوں میں اور یہ بات کہہ رہی ہو دیکھ دیکھ شکیلا تیرے بھلے کو کہہ رہی ہوں یہ زمانہ شرافت کا نہیں ہے ارے پرانے ڈگر پہ لگا دی اپنے میاں کو ایش کرے گی ایش ہمں اگر ہر کسی نے تمہاری طرح سوچنا شروع کر دیا ناібہ تو اس دنیا سے شرافت ہی اٹھ جائے گی لوگ ایک دوسری کا مکہ نوالا چھین کے کھا جائیں گے ارے بھوکے مننے سے تو بہتا رہے نا کہ کسی کا چھین کے کھالو اممہ میں تمہیں صاف بتا رہی ہوں تمہاری یہ ذہنیت میں زیادہ دن تک چھپا کے نہیں رکھ سکوں گے اپنے میاں سے اگر سن لیا نا انہوں نے تو تمہیں ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیں گے پھر نہ کہنا کہ دماغ کی گھر میں تمہیں عزت نہیں ملی اور ہاں اب میں خود دھون لوں گی لڑکی پرویز بھائی کے لیے ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کی آخر رشتہ لگانے والی کی بیٹی ہوں اتنا کرنا آتا ہے مجھے دھت تیرے کی ڈھونڈ لے رشتہ میں بھی پوری فیس روں گی اپنا کمیشن کمبخت ماری کو میں نے کہاں جھوک دیا کمبخت ارے پھر سے اگر یہ جگگو دادا جگگو بن جائے نا تو میرے وارے نہیں آرے ہو جائے میں بھی لوگوں سے بھتا وصول کرنا شروع کر دوں ہاں جی کھانا کھانا جی یہ کیا پکا لائیں تم نہیں جانتی میں کیا کھاتی ہوں وہ وقت گیا جب اس گھر میں آپ کا حکوم چلتا تھا کھانا کھانا ہے کھائیں بنا میں لے جاتی ہوں کیا تمہاری یہ مجال میری کیا مجال میں اس گھر کا نمک کھاتی ہوں اور حق اور بفادہ اس کا حق ادا کروں گی بند کرو اپنی یہ بکواس اور لے جو اس کھانے کو اور خبردار جو اندہ میرے مو لگیں تو رسی جل گئے پر بل نہیں جائے نہیں کھاتی نہیں کھائیں اور سنو تم بھی مجھے معاف کر دو میں بہت بری ہوں نا نمک حرام آپ پشتا رہی ہیں پشتاوے کے سوا میرے پاس رہ بھی کیا گیا ہے بس تم مجھے معاف کر دو جی مجھے میری اوقات میں رہنے دیں مجھے معاف ہی نہ مانگیں بلکہ اپنی جو غلطی کیے نا اس کا ازالہ کریں تم نوکرانی ہو کر یہ سب کچھ جانتی ہو اور میں سب کچھ بھول گئی اللہ کا ڈر اور انسانیت کا سبب ہر مسلمان جاتا ہے بھلے آپ مالک ہو یا میں نوکر آپ کھانا کھائیے میں چاہے لے کھانا دیں بہن بہت بہت مبارک ہوں اللہ آپ کو جہاں زیب کی خوشیاں دیکھنا نصیب کریں امی بس اب آپ شادی سے پہلے ہی نہیں آجا لے ہا جاؤں گی بیٹا لیکن رہوں گی نہیں تمہیں پتا ہے نہیں امی اب آپ مستقل ہمارے پاس ہی آجیں ہرے بیٹا بیٹیوں کے گھر سے تھنڈی ہوا آتی رہے ماں کے لیے یہی بہت گڑو بین یہ تمہارا بہت بڑا پڑ کہ تم ہمارے ساتھ جہاں زیب کا رشتہ لکھنے کی بسی آفیدی تو یہ کہنی تھی کہ میں تو یقین نہیں آرہا کہ تم اپنے داماد کے رشتہ دیکھنے کیلئے آئیے جی امی جتی شادی چھت پٹ پہ ہو گئی بس بیٹا اللہ اس گھر کی عزت کا بھرم بنائے رکھے اور اسے شنو جیسی آفت سے محفوظ رکھے رہیسہ بہن اب آپ مجھے اجازت دیجئے بہت رات ہو گئی ہے رات ہو گئی ہے نا بہن تو رکھ جوئی ہے صبح کو چلی جانا جہاں زیبی آدنان چھوڑائے گا نہیں بہن آپ کا بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے پورا ہی لگتا گڑو بہن واروییسہ بہن خوب دشمنی نبھائی ہے آپ نے خوب رکھا ہے بہناپے کا بھرم امی وہ تو بھوگو چپ کرو تم میری بیٹیوں کی قاتلہ کو گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور مجھے امی کہہ رہی ہو امی بگر میں ثابت کر دیا ہے تم نے کہ سوٹیلی سوٹیلی ہی ہوتی ہے امی ایسی بات نہیں ہے شنو پوپو اچانک ہی گھر آگئی تھی کیسے اچانک گھر آگئی ایک قتل کی ملزمہ کیسے بری ہو گئی چند مہینوں میں وہ بھی کسی کی مدد کے بغیر بہت بھول ہوئی مجھ سے کہ میں نے دوبارہ سامب کے بھن میں ہاتھ ڈال دیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ سامب کی فطرت میں ڈس نہ ہوتا ہے رشتے نبھانا نہیں کڈو بہن میری بات تو سنیے امیر اکجائی آپ ہی اکیلے کے بس کرو تو ارے تم سے تو جگو ہی اچھا ہے جسے زبان کا رشتہ نبھانا آتا ہے تم تو خون کا بھرم نہ رکھ سکیں بہت ٹھیک ہے سر لوگ تمہارے مطالرہ تم جان جاتی ہو بربادی لے کر جاتی ہو تم زیبت ہو آفت و بلا ہو خدا کے لیے بھابی میرا کوئی قصور نہیں ہے مصیبت جہاں جاتی ہے بے خیالی میں ہی جاتی ہے ہم نے تو تمہیں پناہ دی دی شنو لیکن وہ ماں تمہیں کیسے ماف کرے گی جس کی دو دو بیٹیاں تم بھیر چڑھا چکی ہوں بھابی میرا یقین کرے میرا کوئی قصور نہیں ہے بھابی آپ میرا گلہ ہی کیوں نہیں دبا دیتی تاکہ اس ذلت کی زندگی سے مجھے نجات ملے بھابی تمہاری زندگی تمہاری نہیں سب سے بڑی زلت ہے ایک بات تو مجھے بتاؤ تمہیں رہائی کسے دلائی کسے لڑا تمہارا مقدمہ کون تھا تمہارا حمدرد مجھے کچھ نہیں پتا بھابی حال بتا تو ایک مکیل میری پیشی پر آیا کرتا تھا جو میری مدد کرتا تھا آپ میرا یقین کریں بھابی میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے حکم کے بغیر کبرے سے باہر نکلوں مجھے معاف کریں اچھا بس چپ کر جاؤ اور زیادہ ایشٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتی ہوں میں تمہارا امی میری بات تو سنیں کیوں روک رہے ہو مجھے کوئی رشتہ نہیں ہے میرا تمہارے ساتھ میری بیٹی مر گئی ہے میں نے اپنے سارے رشتے لالچ اور حرس کے اس کے ساتھ ہی دفنا دیئے جاؤ جا کر اس کے ساتھ رشتے داری نبھاؤ وہ تو پھپی ہے نا تمہاری شنو امی شنو پھپو کو ہم نے نہیں بلایا تھا وہ خود ہمارے گھر چلی آئی امی نے تو انہیں گھر سے نکال دیا تھا مگر وہ سڑک پہ امی کے راہیلا کے بھائی کے پیر پڑ گئیں ہم سیچویشن نہیں سنبال سکتے تھے مجبورا ہمیں انہیں گھر کے اندر بلانا پڑا پھر بھی سہارا تو دیا نا تم نے اسے چاہو اتران میں اس طرح اپنے دکھوں کا رونا نہیں رو سکتی اچھا میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں یہاں پر اس وقت آپ کو سواری نہیں ملے مت کھاؤ مجھ پر ترس میں پیدل گھر جا سکتی اور کان کھول کر سن لو اب کوئی رشتہ نہیں ہے میرے تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ اور نہ ہی تمہاری بیوی کے ساتھ سمجھے تم سمجھے تم جانزے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم شنر پر رحم کھا کر شکیلا سے بیمان نہیں کرو گے ماں اگر راہیلا ہیا اور کڑو آنٹی ہمیں معاف کر سکتے ہیں تو بولو کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ تمہارا قصور نہیں تھا اور شنر نے تو اپنے ہاتھوں سے زہر دیا تھا شکیلا کو امیل معاف کر دے نا اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مجھے سبق نہیں پڑا ہو اللہ نے خون کا بدلہ خون ہی رکھا ہے اور مجرم کو سزا ملنی چاہیے اور ماں معافی بھی تو اللہ کو پسند ہے میں نے شکیلا کا خون معاف کر دیا ہے تم کون ہوتے معاف کرنے والے معافی کا حق صرف گڑو بہن کا ہے یا رفاقت بھائی کا امی اب جانے دیجیے نا تم تو چپی کرو ہر دکھو مسجد کا نام دے کر سہ جانے والی لڑکی اور جہاں سے اگر گڑو ناراض ہو گئی تو یہ میں برداشنے کروں گی انہیں کون سا سوک ملا ہے تین تین بیٹیاں بیا کر اس گھر میں میں مناوں گی نا امی کو ہاں ہاں میں جاؤں گا گڑو آنٹی کے پاس اچھا ایک بات تو بتاؤ یہ شنو کو وکیل کس نے کرا کے دیا تھا اچھا تو یہ تمہارا کارنامہ تھا یا تو شکیلا کی غمیں تم پر غشی کی دوریں پڑھ رہے تھے یا در پرداشنو کو رہائی دلائی جا رہی تھی باپ آخر وہ ہماری پپو ہیں اس کھر کا فرد ہے ہمارا رشتہ ہے ان سے وہ عزت ہے ہماری اور میرا کیا رشتہ ہے تمہارے باپ سے اور تمہارا تمہارے باپ سے جو شنو نے مجھ پر اپنے بھائی کے بچوں پری سروک کیا برباد کر رکھ دیا امی مگر آپ نے شنو پپو کو ماف تو کر دیا نا ماف نہیں کیا پناہ دیئے ترس کھا کر لاواری سمجھ کر لیکن تم تینوں ایک بات یاد رکھنا اگر گنڈو پہن راجی نا ہوئی تو ابھی بھی میں دھکے دے کر انکو نکو نکال سکتیوں پھر چاہے وہ بسرکوں پہ بھگ مانگیں یا پھوٹ پاک پہ بسیرہ کریں اگر آپ اب امی کھانا بھی نہیں کھائیں گی بھائی تم فکر مات کرو میں انہا لوں اپنی دونوں مہوں کو جاؤ جاؤ تم رسٹ کرو اگر آپ اب جگہ اگر آپ ہم ہم شمیلا آج سالم میں مجھے کی زادنگی ہوگی ہاں وہ اصل میں پورا دن کام میں مصروف تھج جات جان بڑھگیا ہوگا یہاں آبا دلگیوں کی زادنگی بابی کوئی ماشی رکھ لیں ہاں کام ہوتا تھج جاتے ہوگی ماشی تو ہم رکھ لیں پرویز بھائی لیکن یہ جو گھر کا کامتاج ہوتا ہے یہ ماشی نہیں کر سکتی سہی طرح یہ تو گھر کی ملکہ ہی سنبھال سکتی ہاں اس گھر کے ملکہ تو آپ ہی ہیں ہاں وہ تو سہی مگر یہ تو نائنساف ہی ہیں کہ سارا کام کر کی ایک ہی ملکہ سنبھالیں میرا مطلب یہ تھا کہ دوسری ملکہ لانے چاہیے آئے آئے اے پرویز دیکھیں کسی بات کریں اپنے میاں کے دوسری شادی کرواری ہے آئے آئے اممہ بس بھی کرو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو میں کیوں کرواؤں گی بھلا اپنے میاں کے دوسری شادی میں تو اپنی بھاوج لانے کی بات کر رہی ہوں اپنی دیبرانی جی ہاں بھائی اور کل سے ملکہ اللہ ملکہ 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 اس کا اکوش ملتا ہے پھر اگر فاتن شیئے میٹروں سے پھر جولی ہے مجمو سپس اس نے کوئی تکالا ہی پچکوش آپ کو اور کیا کرو میں ان کے پیچھے گیا ہے ان سے معافی مانگی انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی میں نے کتنے خوش تھے نا آج سب گھر میں ایسا لگتا ہے بس جیسے کسی کی نظر ہی لگ گئی یہ سب بھائی کی وجہ سے ہوا ہے کیا ضرورت تھی انہیں یہ سب کچھ کرنے کی شانزیب بھائی نے تو اپنی جگہ ٹھیک ہی کیا ہے مگر شاید ہماری جو دونوں مائے ہیں نا ان کے دل سے ابھی تک شنف اپو کی نفرت نہیں ختم ہوئی ہے شادی کی تاریخ تے ہو گئی اور کس قسم کی ٹینشن چل رہی ہے ہمارے گھر میں اچھے تم فکر نہ کرو میں صبح جاؤں گا گڑڈو آنٹی کے گھر بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا کوئی فرق نہیں بڑھنے والا امی کو منانا بہت مشکل بات ہے وہ بہت مشکل سے اپنے دل سے کوئی بات نکالتی ہیں نکال تو دیتی ہیں نا اگر گڑڈو آنٹی اتنی سندل ہوتی تو ہم دونوں کا بھی ایک نہ ہو پاتے ہیں پھر اتنان ریلاکس کرو صبح دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں صرف ہمی کے کمرے سوک کرتا ہوں اے وہ اے گڑڈو خیریت ہے اے وہ تمہاری رائلہ کے گھر تو لمبی لمبی گاڑیوں کے لائن لگی ہوئی ہے پھر بھی تم ٹیکسی سے آئی ہو کیوں بہا ٹیکسیوں پر انسان سفر نہیں کرتے کیا ہاں میں نے کب منع کیا کرتے ہیں کرتے ہیں مگر ہم جیسے ننگے بھوکے آرے لمبی لمبی گاڑیوں والے تو گاڑیوں سے آتے جاتے ہیں اس لئے بول رہی ہوں اے امی آپ اس وقت کیسے آئی ہیں ٹیکسی سے آئی ہوں بٹا ٹیکسی سے کیوں آئی مجھے بلا لیا ہوتا میں لینے آجاتا کیوں تمہارے گاڑیوں کے گیراج بھرے ہوئے ہیں آئیں آپ آپ اندر آئیں پرشاہ دکھنے آئیے امی آئیں اندر آئیں واہ بڑی پریشان لگ رہی ہیں پرائی ماں کی اتنی آؤ بھگت اور ساس کو لیٹ بھی نہیں کرائی جا رہی دیکھ بیٹا اب میں باتاؤں گی تُبھے تُو نہیں جانتا مجھے یہ لیچے آنی پیچے مجھے کچھ تو بتائیں آپ کیوں اتنی پریشان ہیں میری بیٹیوں کا خون تو نہ حق کی کیا سب نے میری بیٹیوں کے قاتلوں کو ماف کر دیا اور اور اپنے گلے سے لگا لیا جہاں زیب اتنان اور رئیسہ بیگم وہ خوش شنوں کو گھر لے آئے ہیں امی آپ کا گناہ گھر تو میں بھی ہوں آپ کی بیٹی کی موت کا سبب لیکن لیکن آپ نے آپ نے بھی تُو مجھے بنا دی نہیں بٹا تم تو میرا سہارا بنے ہو میں ہی امی آپ کی پنہ میری نجات بنی اور اگر آپ مجھے ماف نہیں کرتی تو تو آخرت میں میری کبھی مغفرت نہیں ہوتی مصطفہ اور پھر امی اللہ تعالی نے ماف کرنے والوں کو یہ عزاز دے رکھا ہے کہ وہ وہ کسروانوں کی بخشش کا سبب بنے تُو بڑا ہی غفور و رحیم ہے تُو سب کو بخشنے والا ہے میرے بولا تُو مجھے بھی بخش دے میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے میرے والے میرے گھر والوں کی دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے میرے اللہ آپ کو پتا چلا امی نے شرنو پوپو کو ماف کر دیا ہے اور سارے گلے شک پہ بھلا کر نہ ان کو سینے سے لگا لیا ہے پھر تو تم بھی مجھ پہ رحم کرو سارے گلے شک پہ بھلا کر بہت ہی کوئی مطلبی آدمی آپ ہر چیز میں بس اپنا فائدہ سوچیں گے رانی بیٹی راج کرے